موسیقی 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 بہت بڑی بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کا گھر ہے اللہ کام کروا رہا ہے بے شک اور آج اس کا نظارہ جیتا جاتا ہے بھاری terribly کیzenia دل میں یہ پیدا ہو گیا تھا کہ کیا ہوگا چھڑڑلائی کا کام کس طرح ہوگا لیکن اللہ کو اپنا گھر کا کام لینا ہے تو بارش اتنی تیز بارش کل ہوئی تھی لیکن آج بارش رکھی ہوئی ہے اور موسم بھی صاف ہے اور بالاشر کے قریشی مولا میں چھڑڑلائی کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھڑڑلائی کا کام ہو رہا ہے اور دوست سیدزادوں کے ہاتھوں جیسا کہ آپ نے جانا کہ سید غلام گوہ صاحب کے ہاتھوں سے چھڑڑلائی کی شروعات ہوئی اور مطلب سب سے بڑی بات جس طرح سیکریٹری صاحب بتا رہے تھے کوئی پلاننگ نہیں تھا سید حضرت عابید القادری صاحب کا آنے کا تشیب آواری کی کوئی مطلب یہ نہیں تھی لیکن سیدزادیں خود تشیب لائے اور مسجد کے چھڑڑلائی کی نگرانی کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے گئے ہیں یہ بہت خوشی کی بات ہے اور درخواس رہے گی بہت شر کے تمام لوگوں سے جل سے جل آئے اور مسجد کے چھڑڑلائی میں برچر کر حصہ لے کھانے کے بعد بھی آپ آ سکتے ہیں کیونکہ پانچ بہے تک چھڑڑلائی کا کام چلتا رہے گا ہمارے ساتھ اور ایک بھائی ہیں ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو مسجد کی زمین ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا جان کریے یہ جو کساب محلہ کا مسجد ہے اس کو اسہ مہر جمعہ مسجد کا نام سے جانا جاتا ہے جو محروم ہمارے حاجی نصر الدین صاحب ہے ان کے دیا ہوا مسجد ہے اور اللہ کا گھر جو ہے اور اس میں سب سے زیادہ تاؤن جو ہے ہمارے محروم عبدالغفار یعنی بابلو بھائی جو دنیا سے اللہ رخصت ہو گیا اللہ ان کو جنت نصیب کرے ان کے صدقے سے جو پہلا ایک تالہ جو مسجد بنا ہوا تھا اور ابھی جو نئے کومیٹی جو چینو بھائی علام بھائی اور تمام کومیٹی جو آج دوتا اللہ کا صد بنا رہے ہیں اس میں تمام محلہ والے پورا سہر والے کا سرکت ہے جو خدا کا گھر بنا رہے ہیں اللہ ان کا گھر کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے بہت بڑی بات آپ نے بتایا کہ بہت بڑی بات آپ نے بتایا کہ حاجی نصر الدین صاحب مروم جو مطلب انہیں کے نام سے اسکول بھی ہے والا شور میں حاجی نصر الدین اسکول بھی ہے لیکن حاجی نصر الدین صاحب کا یہ ذاتی زمین تھی جو مزید کے نام پہ انہوں نے اوقف کیا تھا اور اسی جگہ پر جو ہے مزید کی تعمیر ہوئی تھی اور بابلو بھائی جو بابلو بھائی تھے یہاں کے مطلب ایکٹیو لیڈر تھے مروم ہو چکے ہیں اور انہوں نے بہت کوشش کر کے مزید کی پہلے جو ہے ڈھلائی کا کام کیا تھا ہمارے ساتھ مزید کی امام صاحب شفیقور رحمان بھائی ہے ان سے پوچھیں گے کہ آپ جو ہے اس مزید کے امام ہے اور آج جو ہے خوشی کی بات ہے کہ دو منزلہ کی چھت ڈھلائی ہو رہے یہ کیا کہیں گے میں تو تمام کساب ملہ کے جتنے مسجد کے صدر سیکریٹری اور تمام میمبران اور جتنے محلہ واسی ہیں اور پورے شہر والے تمام کو میں خسکبری دیتا ہوں میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ سب آج یہ کساب ملہ مسجد کے دو منزلہ چھت کی ڈھلائی میں سب شامل ہوئے اور نہ جانے لوگوں کی یہ اومنگ دیکھنے کے بعد یہ لوگوں کا سب ایک جگہ ہوئے ہیں اور دیکھنے کے بعد دیکھنے کے جی شیر تو ایسے بہت آ رہا ہے لیکن یہ لوگ کی حسی یہ خوشی دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ایک جنت کی کیاری میں پیدا کر دیا جی سب حریشتے بھی یہاں پہ شامل ہیں ہمارے ساتھ یہ سب کام کر رہے اتنا اچھا لگ رہا ہے اور میں صبح سے دیکھ رہا ہوں اس میں سب سے پہلے یہاں پہ حضور سید عابد القادری صاحب کی بلا تصریف لائے اور ان کے ساتھ حضرت سید غلام گو صاحب کی بلا وہ بھی تصریف لائے اب سب سے بڑی بات ہے کہ جو نیچے کا جو منزلہ ہے نیچے کا منزلہ ہے اسے حضور سرکار ملت نے اس کا فانڈیسن ڈالا تھا اب انہی کے خاندال والے حضور سید عابد القادری صاحب بھی آئے اور حضور سید غلام گو صاحب کی بلا ارے یہ تو ہماری خوش نصیب بھی ہے ہم لوگ نے انہیں یاد کیا اور وہ کہاں سے آئے تو بچارے رات میں سوئے بھی نہیں پھر ہمارے چھت کے واسطے آگئے یہ ہماری خوش نصیب ہے اور میں پورے محلہ والے پورے شہر والوں کے لیے بہت بہت خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ وہ سب کے سب یہاں پہ سامل ہیں اور ترہ ترہ کے کھانے پینے کے انتظام کیے ہیں کوئی کسی کو چھوڑ دنے ماں سے اللہ تعالیٰ سلام بہت خوشی کی بات ہے ہمیں سب کی تفضیلی بات سن رہتے کہ کس طرح بچے جوان نوجوان سب جو ہے مطلب ایکٹیو ہیں اور خوشی کی بات ہے کہ سب بچار کا حصہ لے رہے ہیں اسی کے ساتھ عظیم بالے شریف ترجمان نیوش ٹائم بالا شہر روڈی شہر